السلام علیکم دوستو میں حکم یاسرمیہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں پس سیل کے اوپر یعنی ان لوگوں کے نئے جن لوگوں کے اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اپنے سمن کے اپنے ویڈے کے جانچ کرانے لیپ جاتے ہیں جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پم کاؤنٹ کتنے ہیں کتنے نہیں اس پم کاؤنٹ جو کم ہو جاتے ہیں جس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی وہ پس سیل اس کا قارن ہے اس کا زیادہ بڑھ جانا پس سیل کا زیادہ بڑھ جانا اس وجہ سے ہمارے اولاد کا مسئلہ پیش آتا ہے اسی کے اوپر آج میں ویڈیو لے کر آئے ہیں آخر یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے اندر ہم جانیں گے یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ یا تو ہمیں گردے میں پتھری کا ہو جانا یا پھر زیادہ تلاب ہونا یا زیادہ فاس فوڈ کا سیون کرنا یا پھر پانی کا کم پینا انہی چیزوں کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پس سیل آتے ہیں کس جگہ ہوتا ہے گردے سے لے کر پہش آف کی تھیلی تک کہیں بھی انفیکشن ہوگا تو آپ کو پس سیل آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کو ہونا کتنا چاہیے یہ چیز یہاں نہ کیے زیرو سے لے کر ایک تک اور ایک سے لے کر دو تک اتنے اگر آپ کا پس سیل ہے تو بلکل نورملی ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن دو سے لے کر تین تین سے لے کر چار اس سے کتنے بھی زیادہ بڑھتے جائیں گے تو یہ دکت والی بات ہے اسی وجہ سے آپ کی سپنگ کی کوالیکٹی اور خراب ہوتے جائے گی جس کے وجہ سے آپ کو بہت لمبا علاج کرنا پڑتا ہے اور زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے اولاد کا مسئلہ بہت لمبے اور صرف پیش ایسی آتا رہے تھا تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ہمارے لکشن کیا دیکھنے کو ملیں گے لکشن ہمیں دیکھنے کو یہ ملتے ہیں کہ ہمیں بہت پیشاب آتا ہے پیشاب بار بار آنا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ دیکھیں پیشاب کو بہت زیادہ جلن سے آنا بہت نہیں تو تھوڑا جلن سے ہی پیشاب آئے گا اسکندہ تیسے نمبر پہ دیکھیں پیشاب کا پیلا آنا یا زیادہ پیلا آنا چوتھے نمبر میں کمر میں درد محسوس ہوتا ہے اسکندہ تو یہ چار چیزیں آپ دھیان میں رکھیں اگر آپ کو خود جاننا ہے کہ مجھے اگر بغیر جانچ کرائیں میں اگر اپنا سنٹرم دیکھو تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اسکندہ پریس کن کن چیزوں کو کرنا ہوتا ہے اسکندہ پریس کریں گا ٹوٹلی پروٹین والی غزائیں ساری بند کر دی جائے گی ہر رنگ کے ڈالے بند ہو جائے گی انڈا بند ہو جائے گی مرگا ماس مچھی سب کچھ بند ہو جائے گا اسکندہ تیز گرم مسالے لال مرچ یہ سب چیزیں اسکندہ بند ہو جاتی ہیں اچھا اور ہلکے مسالے والے کھانا کھائے جاتے ہیں کیا کھائیں کیا نہیں یہ سمجھ لیے ٹوٹلی ویڈیٹیبل ٹھیک ہے چاہے جوزیز ہو یا سیلیڈ وغیرہ ہو یا پھر آپ کوئی بھی اسکا جوزیز وغیرہ پی سکتے ہیں فروٹس کا اندر یا ویڈیٹیبل کا اندر کوئی سا بھی جوز اب علاج ہم اسکا کیا کریں اسکو پر ہم آتے ہیں علاج کے اندر آپ کیا لیں گے تین چیزیں بتا رہا ہوں اس کو آپ مکشر بنانے کے بعد پیسنے کے بعد آپ لے سکتے ہیں حلدی مولیٹی سانف ان تینوں چیزوں کو پیسنے کے بعد آپ آدھا آدھا چمچ یعنی صبح دوپہ راہ آپ لے سکتے ہیں چائیں کھانے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد یا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ آپ لیں گے اس سے آپ کا انفیکشن جو ہے بیکٹیریل وہ سب ختم ہونے لگے گا اور کل ہونے لگے گا اس کے ساتھ آپ ایک چیز یہ کریں گے کہ کوئی بھی خون صفہ والی آئٹم یعنی جو آپ کا بلیڈ ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے یعنی جب بلیڈ ڈیٹاکسیفیکیشن کی کوئی بھی آئٹم چلائیں گے اس سے ہمارا بلیڈ ڈیٹاکسیفائی پوری بڑی ڈیٹاکسیفائی ہونا شروع ہو جائے گی بلیڈ ڈیٹاکسیفائی ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا اور آپ کا پاس سیل واپسی نورمل پہ آ جائیں گے اس طریقے سے آپ یہ پورا اٹھائیس دن اس چیز کو استعمال کریں گے تو آپ اپنا ریزلٹ لیکھیں گے کہ آپ کو اٹھائیس دن کے اندر اندر وہ ریزلٹ ملے گا کہ آپ دیکھیں گے آپ کا پاس سیل واپسی نورمل پڑا گیا اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں گے جو پریز میں بتا ہے وہ چیز پریز کریں گے باقی آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور بھی کسی چیز کے جانکاری چاہیے ہو تو اس کے نہیں جان سکتے ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی ویڈیو بنے تو اس کے بارے آپ مجھے بتا سکتے ہیں باقی کوئی بھی جڑی گوٹی کے بارے میں مگانا ہو یا چاہیے آپ کو اس کے نیا فون کر سکتے ہیں باقی السلام علیکم اللہ حافظ